تو جا کے اکھری سکتا ہے فیہا ذہی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وَإِنَا حَتَّا تُسْكِنَهُ عَرَزَقَاتًا وَتُمَتِّعَوْا فِيهَا طَبِيلًا یا ربا محمد وعول محمد صلی اللہ محمد وعول محمد وَعَجِلْ فَرَجَعَوْا لِمُحَمَمَد اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد وَعَجِلْ فَرَجَعَوْا لِمُحَمَمَد صلوات سارے صاحبان بلند آبادنال پڑھے اعوذ باللہ من شیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری اللہ قل ہو اللہ واحد کے واسطے اللہ ساماد عام یلد کے واسطے اسم آزم وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُوْفَوَنْ آہَدْ کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے صلوات اللہ للحسین ہی وَا صحابہی وَلَانَتَ اللَّهِ لَلْقَاتَلِ حُسَینِ وَلَانَتَ اللَّهِ لَلْقَاذِبِينَ وَلَانَتَ اللَّهِ لَلْقَوْمِ ذَالِمِينَ وَلَانَتَ اللَّهِ لَلْمُنْكَرِينَ وَلَانَتَ اللَّهِ لَلْمُقَسْرِينَ خوشنودی حضرت عباس علمدار علیہ الصلاة والسلام بلانتار صلوات سادات اگر سادات حاضرین مجلس دامن وقت بلکل کوئی اتنی گنجائش نہیں کوئی لمبی چوڑی پڑھائی پڑھی جاوے اگر دو گھنٹے پڑھیا جاوے اے بھی مظلومِ کربلا دیناکری ہے ادھا گھنٹا پڑھیا جاوے اے بھی میرے مالک دیناکری ہے پانچ منٹ پڑھیا جاوے یہ بھی میرے مالک دیناکری ہے اگر گالت تیمہ تے مکے آپ پھر خیبر تے پہلے دن اٹھ جاوے نیازِ مالا جڑے بیٹھ رہے ہو ناکر جیو بسم اللہ چار سترہ توں اپنی ناکری دیپ تدا کر رہے ہیں میں پھر گزارش کروں گا وقت اتنی گنجائش نہیں میرے مالک دا ایک فرمان ہے الانتظارو اشدو من الموت انتظار موت سے بھی شدید ہوتا تے میں جڑی یہ موت کٹی بیٹھاں کوشش کروں گا میرا بھائی نہ کٹے ہاں جی او دے اسے دیوائی جو کٹھ لے میں اپنے بزرگان تو بات بس وقت زائر نہ کرا اپنے بزرگان تو بات جس وقت دا بھی بادشاہ اندیس پاک ممبر تیامل لگا ہمیشہ کوشش کی تھی جو اپنے سنن والے آنکھوں غیر میاری مواد نہ سنام بسم اللہ بسم اللہ اے توڑے کول یقیناً ترازو ہے سبزی یالا نہیں سونا تولن والا نہیں ایک ترازو ایچھی اندھا ہے دل دے بچ اسنو آخذینا عدب تولن والا ترازو اس ترازو میں ذرا تھوڑا جا حرکت دے بھی آئے میں سترہ پڑھ دا اگر دعا داد میں نہیں مندھا اگر دعا میرا حق بنے پھر کرنی اگر حق نہ بنے بے شک نہ کرے آئے میں ناراض ہو کے نہیں جا مانگا شرط یہ ہے سیر او بندہ چاوے جڑا عدب نال پیار کردائے عدب نال محبت رکھدائے ایک دفعہ سر چاوے آئے حق بنے تو بولے آئے حق نہ بنے بے شک نہ بولے آئے سترہ میں پڑھ رہے ہیں اپنی نوکریدہ آگاز کر رہے ہیں سر چاوے آئے میں عرض کر رہے ہیں میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے نیاز مالا نیاز مالا جدہ کل عدب تولن والا میزان ہوئے او بولے میرے نال میں عرض کیتا ہے جی 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 ہائی دری میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے سرے ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں گزا کربل سے آتی ہے اب آدھ رہو اب آدھ رہو اب آدھ رہو جی 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 کلی کے جیسا ہے وہ یا پھول جیسا ہے کلی کے جیسا ہے وہ یا پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے کلی کے جیسا ہے وہ یا پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے بیان کیسے کرے کوئی اس حسین کا حسن کہ جس حسین کا بیٹا رسول جیسا ہے اب آدھ رہو اب آدھ رہو اب آدھ رہو وصل کے توجہ ہے وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان بڑی مشکل سے تھوڑا جیسا بلنے میرے نال اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان بڑی مشکل سے آج وہ تخت پر سلطان بنے بیٹھے ہیں کل جو ہوئے تھے مسلمان بڑی مشکل سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چار سترہ ہور ضرور پڑھنیا انہیں سترہ واسطے جگہ بڑھائی ہیں منت کر منت کر میں پہلے بھی عرض کی تھی ہونہ دعا بھی نہیں منگ دا داد بھی نہیں منگ دا صرف تو آڈی توجہ منگ دا جیڑے بزرگ بیٹھے ہو انہیں نال گال نہیں جیڑے جوان بیٹھے ہو میری گال انہیں نال آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں میں توجہ مجھے میں عرض کیتا ہے آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینیات میں اوہ بیٹھے ہو کے اوہ ٹھوڑ گئے ہائے ہائے آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینیات میں جن کے نام پہ بھیک بھی مانگتا نہیں فقیر ان کے نام شامل ہو گئے اسلامیات میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ ایک ذاکر آننا ذمہ داری سمجھ دے آنے آل نبی کا ذکر تھا میرے بھائی آخر آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینیات میں جن کے نام پہ بھیک بھی مانگتا نہیں فقیر ان کے نام شامل ہو گئے اسلامیات میں بسم اللہ بسم اللہ ملتے ہم ملتے ہم بسم اللہ بسم اللہ بڑی پیچھا آنے چاہیے اے نشانی ہے نا پھر بزرگان دی پرانے بندے نے پھر انہا پرانے بندے نے سنیاں تہائے ساڑھے تیک الزام بڑھائے مرشد تکلیف بڑھی میں ایک صاحب انہوں آکھ کے پوچھی لیا میں کہا جی اس دن تسا میرے سامنے گال کی تھی تسا کسے صاحب انہوں فرما رہے سو کیوں جاتے ہیں ادرباروں پہ مجلسوں میں کیوں جاتے ہیں وہاں نہ جایا میں کہا جی ادرباروں پہ کوئی وجہ بیان کر سکتے کیوں روک دے لوگا مجلساں دے بیج اللہ دے ذکر اندھے ہیں اللہ دے انبیاء دے ذکر ہیں انبیاء دے اوسیاء دے ذکر ہیں اولاد دے رسول دے ذکر ہیں تنگی کڑی کیوں روک دے ہیں اے درس اندھے ہیں جس گلتے چپ کر جاندے ہیں خیبر سفین پڑی یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں اے نکمہ واسطے بندے تیار کرو نر مادہ اور پرندہ میری ارگال بھول جانا نیاز مولا اے نبولنا مادہ پرندہ اتنی دیر تک نر دے نال جفت نہیں ہندہ جتنی دیر تک کو مادہ پرندہ اس گلدی تصدیق نہ کر لوے کہ آن آلی نسل واسطے گاؤں سلا بند چکی ہے یا نہیں آن آلی نسل دی بقا پہلوں سوچ دی اے پوچھو دے سہی ستر ستر سیزار پہ یا میل ستا لیندے ہو قوم انہوں کی دے کے چلے اس قوم دی بقا واسطے کی سوچے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے بابا دی میں بڑی تکلیف ہوئی ہے اس گلدی بلوش صاحب پڑھ دے سن پائے میں بلوش صاحب انہوں جدن ملے ہیں میں گوڑی پیریاں تھلا کے ملے ہیں میں با عدب پیو دا پترہ میں کدی عدب نہیں چھٹیا میں بڑی تکلیف ہوئی ہے انہوں دی گلدی انہوں نے ممبر دکھلو کے آگتے سا جڑا موضوع میں پڑھ دا پیا میرے تو بات کسی دے پیو تو بھی پیورا نہیں ہوں میں ایک جملے دے بیچوں نے ساری تقریب سمیٹ دے ماں توہین نہیں کر دا میں کسی دی توہین نہیں کر دا انہوں نے ولایت علی دی گل کی تھی میں ایک جملے دے بیچ ولایت علی ایسی سمجھا کے جامانگا بچے نوی مرد دم تک یاد رہے گی ولایت ہے کی اس ولایت تھی اتنا وزن کیوں پا رہے ہیں ایدھے تھی اتنا زور کیوں دے رہے ہیں تسیدہ میرا بھائی پڑھے گا میرے کلوے گل سمات فرمال ہو تاکہ میری نے اپنی ڈیوٹی میرا مقصد پورا ہو جائے میں بھی مجلسے چاہیا تھا یہ ولایت تھی کیوں اتنا وزن پا رہے ہیں ہر انسان اپنے امال دے نال اتنا ہی پیار کر دا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے جوان پتر نال کر دی کوئی بندہ چاہن دا ہے دنیاں دا کیوں دے کی تھی اے امال ضائع ہو جن بولو بھئی نہیں چاہن دا اچھا ماں دا جوان پتر مر گیا ہے ماں او پیارا بڑھا ہے ماں نہ تخن کرے سبال کے کمرے دے بچ رکھ لے او کمرے دے بچ جو دی ڈیڈ باڈی او دا کھاکی جسد کمرے دے بچ بند کر لے گی کی ہوئے گا کیونکہ او دے جسم میں جو روح نکل چکی ہے او دے پیرہ اچوں بھی بدبو آئے گی او دے شکم اچوں بھی بدبو آئے گی او دے سینے اچوں بولو بولو نا او دے سار اچوں بدبو آئے گی او دے پورے جسم میں جو بدبو آئے گی کیونکہ او دے جسم میں جو روح نکل گئی جی میں جسم میں جو روح نکل جائے سارا جسم بدبودار ہے ایمیں اگر دیل وچوں بھی لائی تے علی نکل جاوے او دا روزہ بھی بدبودار او دا حاج بھی بدبودار آپ بھی بدبودار کیسے دا پیو نہیں وہ دا پترگاہ پوری پی کردائے اور نیاز مالا میرے ذاکر بھائی بیٹھنے میری مجمد نالگال نہیں میری ذاکران نالگالے خدا دنا منہ مجھے پڑھنا جی جی ضرور پڑھاں گا پہلے اس تو پہلے میری گال سننی پاہے گی کیونکہ کابو قدی قدیہ ہوں دے وہ جی اصحاب کو برا کہتی ہیں اس لیے منہ کرتے ہیں جی ان کی مجلس میں نہ جاؤ گل بھولی تے نہیں وہ اصحاب کو برا کہتی ہیں وہ اصحاب کو گالیاں دیتی ہیں میں اپنی پوری شیعہ قامدہ ایک ادنا جنوکر بن کے نمائندہ بن کے کسے مٹھ کے جمع پا کے نہیں ممبر تے کھلو کے سپیکر تے سامنے کھلو کے اپنی قامدہ عقیدہ واضح کر رہے ہیں میرا بھائی اسی پورے شیعہ قام جتھے جتھے بسنے ہیں لخ لانتے اس بندے تھے جڑا کسے صحابی رسول نو برا آکھے جڑا کسے صحابی نو برا آکھے او دے تے بھی لانتے اور جڑا کسے برے نو صحابی آکھے او دے تے بھی لانتے او دے تے بھائی او دے تے بڑی ماری گاہ لے یارے چوک کار کیا کو سنگے اس ہم گاڑا کٹ گیا وہ ممبر تک لو کے گاڑا کٹ گیا ایسا دے لہار شہر دے بیچ ایک کانفرنس ہوئیے رکھی اس وجہ تو گئی مجلسان چھ جان تو بندیاں نو ڈکو نمی نصر نو بٹھا کے اس گلدی تعلیم دیو مت جاؤ مجلسان دے بیچ مت جاؤ جلوسان دے بیچ کیا ہوں اے صحاب نو برا آکھ دینے میں ہونے زبانی کلامی انہ دی گلدہ جواب نہیں دینا نصر دے بیچ جواب نہیں دینا چار ستنا توڑے مزائی دیا توڑے حوالے کر کے کسی ددہ شیر پڑھنا ہے زرہ سر چاہوے آئے گلدہ تو لنائے پھر بولنائے گلدہ بولن والی ہوئی پھر بولنائے اے لوگ آہدین یہ صحاب نو برا آکھ دیں نہیں ہو نہیں میرا بھائی ساڑھی کسے نال کوئی دشمنی نہیں صرف اتنی میری گلد سن لیں مانا کہ یہ اصحاب عقیدت کے نشان تھے تسلیم کی یا احمد مرسل کی یہ جان تھے نامو سے رسالت کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں تھے ناراض میں آنا اچھا جی 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 مانا کہ یہ اصحاب عقیدت کے نشان تھے تسلیم کی یا احمد مرسل کی یہ جان تھے نامو سے رسالت کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں تھے کیاڑی دن دھی نبی دی پوچھ دی رہی ہے یا علی میرے پیو دی فاتح واس تیاج بھی کوئی نہیں آئے مسائے میرے تو بات پڑھیا جائے گا میرا ارادہ نہیں میں شیرے کسی دیدہ پڑھنا ہوں ہاں با شعور انسان شعور دے پہلے زینے تے قدم رکھ کے ایک گل ضرور سوچتا ہے ذات فروردگار نے اجڑے دو جہاں خلق فرمائے آخرین دے بناوندہ بھی تو کوئی مقصد ہے بیکار اے پڑن والے دی او شاید جیدے وچوں سنن والے نوں حاصل ہی کو جنا ہوئے آج مرحب نو پھڑکا ساڑھی فرمائشتے تے خیبر چاہ ساڑھی فرمائشتے تا نازاکری نہیں مگر بڑی معذرت دے نال ایتھے بے کے جڑا میں نو جیو آخرین نو نازاکرہ سامن کیوں نہیں بول دے بیٹھے کے جبے کے گاڑا کر دیو ایتھے بے کے کیوں نہیں آخرین بھئی تو غلط آخرین منع کرو سوال کرو انہا لوگاں تے انہا لوگاں نو پتا لگے پڑھی لکھی پڑھائی کیوں دے یہ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم کبلہ و کعبہ احمد بخش بھٹی صاحب زاکر انگا کی میں اپنے بزرگان تلو ایک گل سنو مجلس پر انبازتے گئے وضو کرن لگے کولی کی تیتے دران ترٹ گیا اس ویلے ایک زاکر نال آٹھ ہٹس تس بارہ بارہ سوزی ہوں دے انہا بولایا کئی کئی دن مجلس تو پہلے زاکر پہنچ دیا اور بانی پیدل پھر پھر پندہ دے چڑھان کر دا یہ میرے کول زاکر آگیا ہے جی کسے دینی مسئلہ پوچھ لائے تھے آو انہاں میرے کول ٹائم ہی ہے نہیں خیر میرا موضہ نہیں آمد بخش بھٹی صاحب کبلہ و کعبہ وضو کرن لگے دن ترٹ گیا اس سے جگہ کھڑے ہو کہ اپنے سوزیاں واقعہ میرے کافیاں لائے جاؤ کتاباں لائے جاؤ میری طرح کو تانو اجازت میں تانو دعا ما دینا میں زاکری چھوڑ دیتا وہ بانی آگیا ہے بان کی گیا ہے حضور کیوں زاکری چھوڑ دیتا انہاں کہا فتر میرا اعدان ترٹ گیا ہے میری ذات چنقس آگیا ہے ہن میں آئے میری ذات چھوڑ دیتا میری ذات چھوڑ دیتا ہن میں کوئی لفظہ کھنگنا میرا طلب سا ہی نہیں رائے گا لوگ داد دین دی بجائے یا رومان دی بجائے میرا مزاق اڑاؤں گے ہن میں بادسہ دادی دینا اخری دے کابل نہیں رائے گیا میں زاکری چھوڑ دیتا انہاں کہا جی تسی ہن نہ جاؤ رات دویل ہے سویرے ٹور جاوے اسی تو اڈی گالمان لے ٹھیک ہے تو اڈا فیصلہ ہے تو اڈا ارادہ ہے سویرے ٹور جاوے وہ رات رکھے اس بانی دی خواب ہے شہنشاہ زادی پیغام بھیجیا اللہ احبا اللہ احبا اللہ احبا اللہ احبا ناکھا پی جس وقت بھٹی صاحب اٹھننا تے بھٹی صاحب نتاس دینا داندھ واپس تو اڈا لگ گئے ساننو تو اڈی لوڑے اینو زاکر آخ دینے ہر باشاور انسان آج بھی کمینہ پچھتا پھردہ ہے اے جی اگر پاکا نو غیب دا علم آئی تے حسین کربلا نا جاندے کیوں گئے کربلا او تے نو کربلا دے فلسفزدہ پتہ ہی کور نہیں اے جی اگر انہ نو غیب دا علم آئی تے پھر انہ نو پتہ ہونا چاہی دے اے پھر انہ نو اے لوگ قتل کرنے گئے نہ جاندے حسین تے نو کربلا دے فلسفزدہ نہیں بسا او کربلا لینڈ کی گئے آتنو میں دستا کی کے لینڈ گئے وہ فصلے نور اگانے چلا تھا سہرہ میں ہائے 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 قتل کیتا ہے اس بندے میں انہ نو جڑا چوب کر گیا وہ فصلے نور اگانے چلا تھا سہرہ میں بگرنا ریت میں خرشید کان رولتا ہے تو اللہ نے یہ زمین و زمان کیوں بڑھائے انہ دے بنامندہ مقصد کیا ہے اگلے پچھلے ملکے پاکان دی پاک ذاتے ضرور دے پاک دینال ایک دفعہ زبان سارے موطر فرماؤں میں کسیدہ پیشتا ہے خالق دو جہانے زمین و زمان خالق دو جہانے زمین و زمان خالق دو جہانے زمین و زمان دسانہ کیوں بڑھائے زمین و زمان انہ دے بنامندہ مقصد کیا ہے عدب دینال انصافت سا کرنا ہے پیشمائے کرنا ہے جہانے زمین و زمین و زمیں خالق دو جہانے ہاں خرک فرمائے ہیں پنجتن کے لئے بڑی مہربانی بڑی نواز بڑی جلدی دن آل اپنے کسی دے دی سانی پوری کرنا چاہنا شاہری دا کوئی قانون ہوندہ ہے رول ہوندہ ہے کیوں بھی رائے علی مران میسہ ملویتوں آپ آکھے آئے پانچتن پاک واسطے کائنات بنی آخر پانچتن پاک یزداد پاک نے بھیجی آئے تاکیڑے مقصد واسطے بھیجی آئے میں سانی پوری کرنی ہے خالق دو جہانے زمین و زمان خلق فرمائی ہیں پانچتن کے لیے خالق دو جہانے زمین و زمان خلق فرمائی ہیں پانچتن کے لیے خلق فرمائی ہیں پانچتن کے لیے پنجتن کو بنایا خدا پاک نے پنجتن کو بنایا خدا پاک نے اپنی مخلوق کی ہر کتھن کے لیے آباد رہو آباد رہو سارا کا سیدھا چھوڑ کے خندق دا میدان توڑے مزاج دیگا لیے کیا عرض کی تب ہے خندق دا میدان نبیدے ڈاڑے تھکے ہوئے جوان آج جانگ شروع بھی نہیں ہوئی ہکمینے گستاخی کی تی نیزہ سٹھیا پاک نبیدے خیمے دویچے نیزہ سٹھ کے پکاریا اوہ اللہ دا نبی اگر ہے کوئی میرے مقابلے دا پہل وانتے جلدی بھیج سامنے پاک پیمبر دی زندگی دا سب تو پہلا اور آخری سخت لفظ تمام اصاب کو پاک پیمبر جمع کر کے فرمایا ہے توڑے بچوں کوئی ہکوی ایسا جڑیس کتے دی زبان بند چکرے کوئی نہ بولیا جملہ ہونے میرا اے جملہ ضائع ہو گیا گویا ہون تاک دی میری ناوکری ڈیوٹی ضائع ہو ہے توڑے بچوں کوئی ہکوی ایسا جڑیس کتے دی زبان بند چکرے کوئی نہ بولیا علی بادشاہ اٹھے نہائی توجہ چہنا علی بادشاہ اٹھے لبائک یا رسول اللہ تردے تردے رسول قریب آئے پیشانی چمکے فرمائیں دینے نہیں یا علی توں بہجات توں شیر اے کتا اے کوئی جوڑے ہائے 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 ترائے مرتبہ پاک جی ترائے مرتبہ پاک نبی فرمایا کوئی نہ بولے آتری جی مرتبہ بھی علی بادشاہ اٹھے یا رسول اللہ تورو میں نو میدان میدان دوے چاہے نہ علی بادشاہ آج صرف تلوار چاہ کے آئے نہ گھوڑا نہیں جس دینال ہے مقابلہ ہے گھوڑے تے سوارے میرے مولا پیدل ٹردے آرہے نہ غور دینال ٹردے ہو یا علی کو ڈٹھا ہے گھوڑا چھوڑ کے زمین کے آئے آپ سامنے آکے آدھا یا علی جنگ بادش کریں جی میں تیڈے ٹرندہ اندازے جی میں تون ٹردہ پیائیں کدائیں تیرے بابے دا نام ابو طالب تنائیں ہاں 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 میڈے بابے دا نام ابو طالبے چنگی اولاد ٹور تو پہچانی جان دیئے اچھا یا علی گل پوچھنا چاہنا پوچھ مطا حسرت رہ جاوی اے بھی نہیں سا پوچھ سکے جلدی پوچھ کیا پوچھنا چاہنا ہے یا علی اتنے بڑے جنگ جو گھرانے دنال تیرا تعلق ہے اتنا بڑا جنگ جو میں ہاں ای جنگ دا کیڑا رو لے کیڑا قائدہ ہے آیا میرے مقابلے دے ویچے میں گھوڑے تے بیٹھاں تُسا پیدل ٹرکی آئے ہو میرے مولا مسکر آ کے فرمائن دیں تیرے مقابلے چاہ میں اس وجہ تُو پیدل ٹرکی آئے ہیں کیونکہ تینوں سڑی آئے میرے نبی نے کتا کتیاں نال جنگاں دھوڑیاں تے بائی کے لڑی دیں ہائے 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 نیازِ مولا ایک اور جملہ پیش کرنا چاہنا پھر شیر پیش کر کے دو آدھا طالب ہو جام اس سوال کیتا ہے یا علی کروار تیرے وار تو بعد پھر میں وار کروں میرے مولا فرمایا ذرا اپنا لفظ دھوڑاونا نہیں اپنا لفظ دھوڑا کیا آنکھ یا علی میں آخریاں توں وار کر تیرے وار تو بعد پھر میں وار کروں مسکرا کے فرمائن دیں علی بادشاہ مسکرا کے فرمائن دیں میرے مولا جھلی مادیا جھلیا پترا شاید تینوں کسے سمجھایا نہیں علی دے وار تو بعد پھر نیاں دا آئے 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 کسہ مختصر میرے مولا نے اس دس ہر کٹی آئے آج زندگی علی پہلا موقع ہے میدان دے ویچ ٹہل کے ٹردے آرہین دوہیں ہتھ کمر دے پیچھے بن کے چھاتی چوڑی کر کے میدان دے ویچ میرے مولا ٹردے آرہین جماعت آئی پاک نبی دے کول یا رسول اللہ علی کو منع کرو علی کو منع کرو اتنا تکبر اتنا گھوماند چنگا نہیں ہوں دا علی نوہ کو اپنی چال بدلے گرور چھوڑے پاک پیمبر فرمائیں دیں زبان بند کر مسجد جامن والیاں ٹوراں ہور ہوں دیا میدان جامن والیاں ہور ہوں دیا بھامے میں اللہ دا نبییاں بھامے میں اولالعظمان مگر آج علی کو منع نہیں کرسکدہ ہیں یار سور اللہ کیوں منع نہیں کرسکدے پاک پیمبر جڑی گال کی تیئے شیر ملازہ ہو مانتا ہوں کے اندازنے گے